میں گورنر منتخب ہونے کے بعد میری آج وزیراعظم صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات تھی گورنر وزیراعظم صاحب نے جو ہے اس پہ مجھے مبارک بات پیش کی میں نے بھی جو ہے وزیراعظم صاحب کو مینوہ شریف صاحب کی الیکشن پہ مبارک بات پیش کی اس کے ساتھ ساتھ خیبر پتخواہ جس کے بڑے ایشوز ہیں بڑے مسائل ہیں اس کے اوپر بڑی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا وزیراعظم صاحب نے اس پہ بڑا جو ہے اپنا انٹرسٹ روک کیا ہمارے کچھ ایشوز تھے بجٹ میں جو ہے اس پہ ڈسکشن کرنے کے وہ بھی وزیراعظم صاحب کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال ہوا خیبر پتخواہ کو نائنٹین نائنٹی ون ایک آر کے بعد جو پانی کا شیئر تھا وہ جو ملا تھا اس کی یوٹلیزیشن ابھی تک نہیں ہوئی میں مشکور ہوں صبح حکومت کا بھی پہلے انہوں نے چشمہ رائٹ لفٹ کم گریوٹی کے نال کے لیے دو رب رکھے تھے پھر ہماری ڈیمانڈ پر انہوں نے دس رب رکھیں میں نے بھی وزیراعظم صاحب سے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ چشمہ رائٹ لفٹ کنال کے لیے جو ہے وفاق سے بھی پیسے رکھے جائیں اور انشاءاللہ تعالی انہوں نے مجھے اس کی یقین دھیانی کرائی ہے اور خیبر پتخواہ میں اسی سال انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے چشمہ رائٹ لفٹ کم گریوٹی کے نال کا جو ہے وزیراعظم صاحب ڈیر اسمیل خان آ کر اس کا جو ہے وہ افضلتا کریں گے سب سے بڑا جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری بجلی اور گیس کی لوٹشنی کا تھا میں مشکور ہوں اپنے وزیراعظم خیبر پتخواہ کا جنہوں نے ہماری بات مانی ہماری پولیسی کو اپنایا میں نے ہمیشہ ان سے کہا کہ یہ دائلوگز کے ذریعے سلطان رائی کی بڑکوں کے ذریعے چیزیں حاصل نہیں ہوتی سوچ آن آف سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ ہم نے اپنے صوبے کا مقدمہ وفاق کے ساتھ دلیل اور دلائل کے ساتھ لڑنا ہے اور وہ بات مانتے ہوئے جب ایس آئی ایف سی کی میٹنگ کے بعد انہوں نے مرسل نکوی صاحب کے ساتھ اور عویس لغاری کے ساتھ میٹنگ کی میں مشکور ہوں موسیٰ نکوی صاحب کا جس نے اس کے اندر ایک میڈیٹر کے کردار ادا کیا اور پھر وفاقی حکومت کا جنہوں نے ہمارے دلیل اور دلائل کو سنا اور کچھ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے دورانیا کم کیا اب اور بھی اس پہ میری وزیراہم صاحب سے بات ہوئی کہ ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے اور اس سے بھی کم لوڈ شیڈنگ ہوگی گھر میں آنے والی ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی بیٹھ کر آپ کے جو وفاق کے اور انرجی منسی کے جو گریونسز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم دور کریں گے ساتھ ساتھ بہت سے اور ایشوز بھی تھے فاٹا اور پاٹا کے ٹیکسس کے ایشو اس کے اوپر بھی میری بڑی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا میں خود مالاکنڈ گیا تھا میں نے وہاں کے بزنس کمیونٹی سے وہاں کی سیاسی جواناتوں سے ہماری ڈالاؤگز ہوئے ہم مجھے بھی کئی ڈیلیگیشنز وہاں کے ملے اور ان کا جو مقدمہ تھا وہ آج میں نے وزیراعظم صاحب کے سامنے رکھا کہ فاٹا اور پاٹا کے ٹیکسس کا جو ایشو ہے اس کی اوپر وفاقی حکومت کو سنجید کی سقور کرنا چاہیے اور یہ جو اس وقت جو ہے وہ لوگ اس چیز کے متعامل نہیں ہو سکتے اس پہ بھی وزیراعظم صاحب نے مجھے یقین دھیانی کرائی ہے اور انشاءاللہ ان کے جو گریونسز ہیں فاٹا اور پاٹا کے لوگوں کو اس کو بھی جو انشاءاللہ ایڈریس کیے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انیورسٹی چونتیس انیورسٹیاں خیبر پندخواہ میں ہیں جس میں چھبیس انیورسٹیوں کے واجسان صرف موجود نہیں ہے یہ ہماری ایڈوکیشن امرجنسی کا حال ہے اور پچھلے سال صوبائی حکومت نے تین عرب روپے کے لگ بھگ رکھے تھے انیورسٹیوں کے لئے جس میں سے ایک روپے بھی ریلیز نہیں ہوا یہ ہماری ہیلتھ اور ایڈوکیشن کا ہیلتھ کی تو آپ بات جھوڑے ایڈوکیشن کا حال ہے کی انیورسٹی چونتیس انیورسٹیاں جس میں سے بہت کم انیورسٹیاں جو ہیں وہ اس وقت اپنے جو ہے وہ اچھی چل رہے ہیں باقی سب جو ہے اس وقت وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کی فنڈنگ کے لئے اس پر بھی میری وزیراعظم صاحب سے جو ہے بات چیت ہوئی نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ بھی جو ہے بات چیت ہوئی اس کی اوپر بھی جو ہے ہمارے جو ہے ہم اپنا ایک کیس جو ہے بنائیں گے اور وفاق کے سامنے پیش کریں گے اس طریقے سے فارمر فاتہ مرج زلوں کے ساتھ جو وعدہ کیے گیا تھا وفاق سے سو ارب روپے کا اس کا اب وہ جو اگر اس کا پالیسی کو دیکھا جائے تو اس وقت وہ دو سو سے اڈائی سو ارب روپے بنتے ہیں اس کے بھی میں نے وزیراعظم صاحب سے بات کی ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے جو دیر موٹروے ہے ماضی میں ایک موٹروے بننے جاری تھی جو کہ دیر سے ہوتے ہوئے چترال جاتی وہ جو ہے بالکل سردخانے میں ڈال دی گئی تھی ماضی کی حکومتوں میں تو اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے دیر موٹروے بھی جو ہے انشاءاللہ اس کے بھی ہم این ایچ اے کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا ہے ہماری یہ ڈیمانڈ میں نے رکھی وزیراعظم صاحب سے کہ پچیس فیصے تنخواہیں سرکاری ملازمین کی بڑھائی جائیں اور انشاءاللہ انہوں نے اس زمن میں بھی یقین دھیانی کرائی ہے کہ اس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پچیس فیصے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں ساتھ ساتھ میں صوبائی حکومت سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی جتنی کم از کم وفاق اضافہ کر رہے تنخواہوں میں اتنا آپ بھی کم از کم سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں ساتھ ساتھ ہمارے پنشنرز ہیں ان کے پنشن میں اضافہ کریں اور ساتھ جو ہے میں نے ان کے ساتھ کیونکہ ماضی میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اس وقت سعاد رفیق صاحب غالباً منشتر تھے اسمبلی میں بھی فلور بھی ان نے کہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت ہم دو انٹرنیشنل ایرپورٹ بنا رہے ہیں ایک دیر اسمائل خان اور ایک سکھر اس پہ جو ہے میں نے بات چیت کی کہ اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے اور جو کمیٹمنٹ ہوئی تھی ماضی میں دو ایرپورٹ کی دیر اسمائل خان کو انٹرنیشنل ایرپورٹ بنایا جائے اور سکھر جو ہے وہ جو ہے انٹرنیشنل ایرپورٹ بنایا جائے تو ان چیزوں پر جو ہے وہ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے جو ہمارے ٹیکسز ہیں پروپرٹی ٹیکس ہے اس وقت پروپرٹی ٹیکس جو ہے ایف بی آر کی طرف سے بہت زیادہ لگایا جا رہا ہے خیبر پلخواہ میں پروپرٹی کا کاروبار زیرو پرسنٹ پہ آگیا ہے اس پر بھی میری پرائمیس صاحب سے بات ہوئی ہے کہ اس کو بھی جو ہے پروپرٹی ٹیکس کو بھی دیکھا جائے خیبر پلخواہ کی لائن آرڈر پہ بھی ڈسکیشن ہوئی ہے کہ جس صوبے میں کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد لائن آرڈر کا جو وہ ہے وہ صوبے کا کام ہے کہ لائن آرڈر کو کنٹرول کریں اس وقت ہمارے ہی میرے زلے میں وزیراعلا صاحب کی زلے میں آئی جی صاحب کی زلے میں جو ہے اگر جا جا گواہ ہو رہا ہو آٹھ ہمارے سیکیورٹی جو کسٹم ملٹین سیکیورٹی افسران شہید ہو رہے ہوں جہاں پر جو ہے آپ کے جو ہے لکی سیمٹ فیکٹری سے بھتہ لیا جا رہا ہو وہاں پر اس وقت جو ہے مجھے پرائیوٹ بیس جاتے ہیں کہ کانوائی بنا کر شام کو گاڑیو گزار جاتے ہیں تو میں نے یہ بھی کہا ہے اور میں وزیراعلا صاحب سے بھی کہوں گا کہ اپنے صوبے پہ لائن آرڈر پہ بھی دیان دیں اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ جو ہے لائن آرڈر سیویشن ساؤت خیبر بخواہ میں بہت زیادہ خراب ہے تو یہ چیزیں ہیں پہلی میٹنگ تھی بہت سے جو ہے وہ درد لے کر وزیراعظم صاحب کے پاس آئے تھے کیونکہ پچھلے جو دس سال ہو چکے ہیں دس سال جو صوبے کا حال ہے وہ صحیحہ در فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ اور ہو لیکن حقیقتاً کچھ اور ہے میں آپ کی اسلام آباد کی میڈیا کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں آپ آئیں خیبر بخواہ کے وزیٹ کریں اس وقت آپ کا گورنر ہاؤس آپ کے ساتھ میرے جو ایک تعلق رہا ہے ایز این فورمیشن سکیٹی آف دی پارٹی وہ جو ہے ہمارے ایک تعلق رہے ہیں آپ آئیں وہاں پر دیکھیں جو اچھی چیزیں ہوں گی خیبر بخواہ کی ہم کوشش کریں گے ہم وہ سندھ اور پنجاب میں بھی ایڈاپٹ کریں بلوجستان میں بھی ایڈاپٹ کریں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو باقی صوبوں کی اچھی چیزیں ہیں جیسے سندھ میں نائی سی وی ڈی ہے ایس آئی یو ٹی ہے سائبر نائف کے ہسپیٹل ہیں کینسر کے ہسپیٹل ہیں ان چیزوں کو اگر خیبر بخواہ میں ایڈاپٹ کیا جائے مفت علاج ہو تو میں سمجھ دوں کہ بہت اچھی چیزیں ہوں گی اگر ہماری صوبائی حکومت سندھ کی اچھی سی کو فالو کریں سندھ کی اچھی سی نے جو صوبائی حکومت ہے بیس ساروں روپے پیشی دفعہ اپنے یونیورسٹس کو دیئے اور ہم نے تو تین رب رکھ کے ایک روپے بھی نہیں دی اور دیکھ ہم وفاق کی طرف رہ ہوتے ہیں جو ایڈوکیشن ہمارے جیسے ہیں تو بہت سے چیزیں ہیں بہت سے درد ہیں ہمارے بہت سے ہمارے جو ہیں ہم نے ایک جو ہے ایک اچھا خیبر فضوخہ ایک پورامن خیبر فضوخہ بنانا ہے جس میں ہمیں وفاق کی ضرورت ہوگی ہر ایشو میں ہمیں وفاق کی ضرورت ہے اور میں نے ہمیشہ اپنے وزیراعلا صاحب سے بھی کہا ہے کہ آئیں مل کر خیبر فضوخہ کو جو ہے ایک پورامن صوبہ بنائیں ایک ترقیافتی صوبہ بنائیں اور میں نے ان کو دعوت دی ہے اور آج آپ کی طرف سے دوبارہ ان کو دعوت دے رہا ہوں آئیں یہ گورنر ہاؤس آپ کا بھی ہے اور یہ میرا بھی ہے یہ کسی کی ذات کا نہیں ہے ہم بیٹھیں اور صوبے کا مقدمہ بنائیں اور مرکز کے ساتھ آ کر ہم اپنے لئے فنڈز اپنے لئے ترقیاتی کام لے کر جائیں اگر آپ کو کوئی شرم محسوس ہوتی ہے گورنر ہاؤس آنے میں یا آر محسوس ہوتا ہے تو مجھے نہیں ہوتا آپ مجھے بلائیں صوبے کی ترقی کے لئے میں ہر جگہ جانے کو تیار ہوں اس سے پہلے میں سیاسی جماعتوں سے بھی ملاقاتیں کر رہا ہوں یہ عوامی گورنر ہاؤس ہے یہ دروازے ہر کسی کے لئے کھلے ہیں میں نے آفتاب شیرپاو صاحب سے بھی ملاقات کی ہے میں نے سینٹرل مولانا عطاور امان صاحب جو کہ جیوائی کے صدر ہیں صوبائی ان سے میری ملاقات ہوئی ہے کل میری پروفیسر ابراہیم صاحب سے ملاقات ہوئے جو ہمارے جماعت اسلامی کے صوبائی امیر ہے میں ان کے آفس گیا میں ابھی عوامی نیشنل پارٹی کے پاس بھی جاؤں گا اور تمام صوبائی مشہران کے پاس جاؤں گا اپنے صوبے کے لئے اپنے عوام کے لئے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہماری لڑائی میں ہمارے صوبے کے لوگ متاثر ہوں گورنر ہاؤس سے کبھی بھی سادش شبو نہیں آئے گی اگر میرے وزیرالہ صاحب کو یا ان کی کابینہ کو گورنر ہاؤس کا کوئی فوبیا ہے یا ان کے لئے ایسے نظر ہے گورنر راج گورنر راج لگائے ہوئے ہیں ریٹ لگائے ہوئے ہیں آپ پرفارم کریں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو عوام نے یا جیسی بھی آپ کو منڈیٹ ملے ہے آپ اسے چیف منسٹر ہیں آپ اپنا روڈ میپ لے کریں آپ ترقیاتی کام کریں آپ جو ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی ایک ضرورت ہے مجھے کیونکہ سی ایم صاحب میری علاقے کے ہیں مجھے ان کی مجبوری کا احساس تھوڑے دن پہلے ہوا کیونکہ کیا مجبوری ہیں جو کہ میں بیان نہیں کر سکتا مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہے میں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور جدر بھی میری ضرورت میں کو پڑے گی میں ان کے لئے حاضر ہوں کیونکہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جو ہے کولیس کے ساتھ جو بندہ مشکل وقت میں کھڑا رہتا ہے اسی کو مان جاتا ہے تو مجھے پتہ ہے جن مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں جن کا بیان کرنا میں سمجھتا ہوں یہاں پر ممکن نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اس مشکلی گھڑی میں میں اپنے وزیراعلا کے ساتھ ہوں مجھے ان کا احساس ہے اور میں ان کے لئے حاضر ہوں وہ چاہے گالیاں دیں گے جو بھی کریں گے وہ خیر ہے تھوڑی سی اور بھی دے دیں اگر اس سے ان کے جو ہے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے تو میں ان کو آج کولا بلینک چیک دیتا ہوں آپ نے جتنی گالیاں جتنا بورا بلہ گونا راستو کہنے اس سے اگر آپ کو سہولت ملتی ہے تو میں آپ کے لئے حاضر ہوں شکریہ اچھا سر اب مولانا فضر الرحمن سے ملاقات کپ کر رہے ہیں اور کوئی ٹائم آپ نے ان سے لیا ہے تو آگے سے ان کا کیا ریسپانس تھا اور دوسرا سر یہ فاتح کے کچھ قبائلی امائدین کے کوئی پیسو کا ایشو ہے ان کے گھار وغیرہ جب یہ بارج ہوا تھا تو وہ اس کو دیکھیں مولانا فضر الرحمن صاحب مالے بڑے محترم ہیں پولٹیکل لیڈر ہیں ہمارے صوبے کے ہیں میرے زلے کے ہیں میرے مشہر ہیں میں نے ہمیشہ اپنے سیاسی قائدین کا اعترام کیا چاہے وہ حکومت میرے ساتھ ہوں یا اپوزیشن میں ہوں عزت دینا ہمارا فرض بنتا ہے اپنے مشہران کو چاہے جس پولٹیکل پارٹی سے ہوں میں ان کے دفتر چل کے گیا ان کے بھائی سینٹرل مولانا تغرامان صاحب اس وقت صوبائی امیر ہیں ان کے ڈیلیگیشن بھی وہاں پر بیٹھ ہوئے تھا ان کے باقی لوگ بیٹھ ہوئے تھے میں نے وہاں پر گیا میں نے ان سے چائے کی کپ پی اچھی بات چیوٹ پہ ہوئی مولانا صاحب میرے بزرگ ہیں جب بھی مولانا صاحب مجھے بلائیں گے میں بالکل حاضر ہوں ان سے ملاقات بھی کروں گا ان سے گائیڈنس بھی لیں گے ایک جمہوریت پسند بندے ہیں ایک پولٹیکل بندے ہیں اور ان سے گائیڈنس اور باقی سیاسی مشہران سے انشاءاللہ گائیڈنس لے کر اپنے صوبے کی ترقی کے لئے انشاءاللہ کام کریں گے اور جہاں تک قبائلِ مہدین کی بات ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کے مسائل بھی ان کے مسائل بھی جو ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں صوبہ خیبر خفا کے لوگوں کا مقدمہ جو ہے وہ یہاں پر اسلام آباد میں لاؤں گا انشاءاللہ تعالی اس کا مقدمہ ہم لڑیں گے وزیراعظم صاحب نے مجھے پوری سپورٹ کا کہا ہے کہ آپ جب بھی مجھے فشاور بولائیں گے یا جب بھی آپ ہی در آئیں گے خیبر خفا کی عوام کے لئے انشاءاللہ تعالی ان کا جو ہے وہ ان کے کام کریں گے آپ کو میں ایک اور اچھی بات بتاؤں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یوتیوں یوت کے نمائندے ہیں اور یوت کی بات کرتے ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں وہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ خیبر بخوا میں نہیں ہوئی ایک کرکٹ میچ پی ایس ایل کا بھی نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہوا اور نہیں ہو ان کو نے کوئی بھی یوت کی یہ ایکٹیوٹیز نہیں کی دوسری بات یوت کی بات کرنے والے میں سمجھ دوں کہ سندھ کو فالو کریں آج سندھ میں چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان بیوز پارٹی کے چیئرمن ہے ان کی بدولت سٹوڈنٹ یونپی پابندی ختم کر دی گئی ہے میں گزارش کروں گا اپنی صوبائی حکومت سے کہ وہ بھی یہ بل لے کر رہیں اور خیبر پلخوا میں بھی سٹوڈنٹ یونپی پابندی اٹھائیں تاکہ ہمارے نوجوان اپنی جو ہے پوزیٹی پولٹکس کریں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں خیبر پلخوا کی اچھی ہوں گے ہم مدر لے کے جائیں گے جو باقی صوبوں کی بھی لے تو جو یوت کی بات کرتے ہیں ان کو میرے یہ مشوارہ ہوگا کہ سٹوڈنٹ یونپی پابندی اٹھائیں تاکہ ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پولٹکس میسے اچھا ایک تو یہ بتائی گا گوئرنر صاحب اس وقت جو اسلام آباد میں خیبر پکتونخوا ہاؤس ہے اس میں گوئرنر انیکسی کو کیا لوگ لگا ہوا ہے آپ کے جانے پر کوئی پابندی ہے اگر یہ ہے تو کیا یہ آئینی طور پر ایسا ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ بتائی گا کہ آج خیبر پکتونخوا کے گوئرنر پرائم نیسٹر سے ملے ہیں اچیو کیا کر کے جا رہے ہیں دیکھیں میں ان لوگوں میں نہیں ہو کہ میں بھی بولوں گا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا وہ اچیومنٹ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہو آج ہم نے ایجنڈا رکھا ہوا ہے اس کو انہوں نے کمیٹمنٹ کی اور میں مجھے امید ہے اور ان کی کمیٹمنٹ جو ہے جس طرح سے ان کا جو بیٹھے تھے اور جو کمیٹمنٹ ان کی تھی ان کے جو ہے آہد چیمت صاحبی بیٹھے ہوئے تھے رانسولہ صاحبی موجود تھے بڑی جو ہے ان کی بات چیت ہوئی میں نے وزیراعظم صاحب کے اس پر بھی شکریہ ادا کیا کہ خیبر پکتونخواہ میں انہوں نے جس طرح سے لوٹ شیڈنگ پر کمی کی ہے اور بھی ہم انشاءاللہ اس پر کمی لے کے آئیں گے جیس کی لوٹ شیڈنگ پر کمی لے کے آئیں گے اچیومنٹ آج سے ہم آپ کو جو ہے بتاتے رہیں گے جہا تک خیبر پکتونخواہ کی بات ہے وہ نالی امین گنڈاپور کا ہے نفیصل کریم پنڈی کا ہے وہ سی ایم اور جو ہے وہ گورنر کا ہے اور صوبائی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی نائلی نالائکی اور کتاہی جو ہے وہ چھپانے کے لیے ایسی اقدامات کریں اب جو گورنر راج کی بات کرتے ہیں وہ خود اپنے لیے کام کر رہے ہیں گورنر راج کے لیے لیکن کبھی بھی ہم جو ہے یہ نہیں کہیں گے کہ سیاسی یتیم سیاسی شہید بنیں ہم کبھی بھی سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بنائیں گے آپ اگر خود ان کی یہ خود یہ ایسا ایکٹ کرنا چاہتے ہیں اور آج میں پریریڈٹ کر رہا ہوں مستقبل میں ان سے ڈیلیورنس نہیں ہونی اور انہیں حالات ایسے خراب کرنے کہ گورنر راج لگ جائے لیکن ہم کہیں گے نہیں آپ کو جس منڈیٹ ملا ہے یا دیا گیا ہے کپی حکومت کو بھی تو آپ جا کے ڈیلیور کریں آپ جا کے لوگوں کے مسائل حل کریں آپ کو عوام نے اس لئے ووٹ نہیں ہے کہ آپ جا کر گالم گلوچ کریں آپ نے اگر سوچ آف آنگ کی بات کی تھی اصل چیز ہوتی ہے دلیل اور دلیل آپ آئے آپ نے دلیل اور دلیل سے بات کی وفاقی وزیر سے دونوں وفاقی وزراء نے آپ کی بات سنی اور مستال ہوا سوچ آف آنگ کرنے کی بات آسان ہوتی ہے لیکن گورنر صاحب کے پاس بھی ایک ایسا بٹن ہے جو صوبہ حکومت کا ایک دفعہ سوچ آف ہو جائے تو بھی کبھی آن نہیں ہوگا اچھا سر یہ بتائی گیا ایسای ایف سی میں آپ کے بقول کہ آپ کی کوشش سے ان کا نام شامل ہوا ہے ایکس کمیٹی میں اور اگر آپ کی کوشش سے نام شامل ہو سکتا ہے تو پھر اختلافات میں دیر کی سیز کی ہے اختلافات ختم ہونے میں دیکھیں ایسای ایف سی میں ایک کمپوزیشن تھی چاروں صوبہ وزیرالہ کی چاہے ہمارے صوبے کا ایجنڈا ہے یا نہیں ہے کمپوزیشن کے مطابق آپ کو چاروں چیف منسوس کو بلانا پڑتا ہے میں نے ٹی وی پہ دیکھا ان کی اپنے وفاقی وزیر صوبہ وزیر جو ہے مشیر جو ہیں اس کے خزانہ کیوں نے کہا کہ میں نہیں بولایا گیا تو میں نے وزیرالہ صاحب سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ جو بھی ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا کہ کونسی پارٹیک ہے اور کیا نام ہے اس کا یہ میرے صوبے کا وزیرالہ ہے اور صوبے کے حقوق کا تحفظ میری ذمہ واری ہے تو آپ کو وزیرالہ صاحب کو بلانا چاہیے آنا چاہیے وزیرالہ صاحب گئے ہیں وہ نے اپنے بات چیت کی ہے اس کے بعد پریس ٹاک بھی کی ہے اس کے بعد میرے بڑے بھائی کہیں چھوٹے بھائی کہیں محسن نکوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جس طریقے سے انہیں پریس کانفرنس کی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ جمہوریت بہتری انتقام ہے تو جو آپ الاغاری صاحب اور اس کے ساتھ انہیں پریس کانفرنس کی ایک چیف کی ہے اچھی بات ہے چیف میں ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے ہم مل کر صوبے کی ترقی کے لئے کام کریں گے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے نہ بیٹھیں لیکن صوبے کی ترقی میں صوبے کے حقوق کے لئے ہم ہر فورم پر انچان لڑیں گے اور کام کریں گے ابھی بجٹ آنے والا ہے تو آپ بجٹ کو تو پرموٹ کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے کیا ایسی سجیشن سوں گی کہ بجٹ میں کس سے کس سے آپ کے صوبے میں کام کیا جائے اور بجٹ میں بجٹ میں جیزیں رکھے جائیں دیکھیں میں نے اب کہا ہے کہ جو بجٹ کی جماعت ہے انہوں نے آج تک انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے جو کی کرٹ میں مشہور تھے آج تک انٹرنیشنل کرٹ ہمارے صوبے میں نہیں ہو چاہی غالباً آدھی ٹیم کرکٹ کی جو ہے وہ دلدہ تعلق ایپی سے لیکن نہیں ہوئی میں کہتا ہوں کہ یوت کی پروموشن کے لئے صوباہ حکومت بھی کام کرے وفا کی حکومت بھی کام کرے ہم یوت کو انگیج کریں 65 فیصد آباری اس ملک کی اس کو انگیج کریں اور انشاءاللہ ہم کریں گے کچھ عرصے بعد انشاءاللہ آپ کو جو ہے یوت انگیجمنٹ نظر آئے گی آپ کو بھی دعوت دیں گے پشاور اتنا دور نہیں ہے آپ آئیں وہاں پر دیکھیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں ہم آپ کو سوشل میڈیو بھی دکھائیں گے لیکن کسی اور ملک کی تصویر نہیں دکھائیں گے کسی اور ملک کی ایکٹیوٹی نہیں دکھائیں گے اپنی دکھائیں گے پریکٹیکلی دکھائیں گے آپ کو بلا کر وہاں آپ کی مہمین آوازی کریں گے اور انشاءاللہ مل کرتا ہوں گزشتہ دنوں اسی دن جس دن وزیر داخلہ سے ملاقات ہی اس دن ہم نے پوچھا وزیر اعلیٰ سے کہ آپ کے اختلافات کیوں ہیں اگر حسن نقبی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو گورنر کے ساتھ کیوں نہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گورنر ایک آئینی ہوتا ہے میرا کوئی اختلافات نہیں ہے کیا اختلافات ہیں میرے تو کوئی اختلافات نہیں ہے میرے تو رشتہ دار بھی ہے میرے تو علاقے کا بھی ہے اور میں ہر سیاسی جماعت کی ریڈر کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں یہ آئینی ہوتا ہے گورنر ہاؤس ہر پارٹی کا ہے ہر کوئی آ سکتا ہے پیشنو عامی نیشنل پارٹی کے ڈیلیگیشن بھی آیا تھا فارمر فارٹی کے لوگ بھی آئے تھے اور سوبے کی ترقی کے لیے جو ہے بلکل ہم کام کریں گے اور بلکل آئینی ہوتا ہے مجھے پتہ ہے مجھے اپنے گورنر شیپ کا دفاع کرنا آتا ہے گورنر ہاؤس کا دفاع کرنا آتا ہے اور انشاءاللہ یہ مجھے زمواری دی گئی ہے میری جو ہے سی ایم کی پی سے کوئی اختلافات نہیں ہیں سوبے کی ترقی کے لیے مجھے کوئی آسیشو نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آپ مجھے سوبے کی ترقی میں کبھی بھی نہیں دیکھیں گے ماضی کی طرح اگر کوئی کہے کہ میں روڑے اٹکائے جائیں گے سوبے کی ترقی کے لیے ایک روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے بلکہ ہم ان سے بڑھ کر ان کے لیے مینورنگ کریں گے ان کا مقدمہ لڑیں گے تاکہ سوبے کی ترقی ہوگا